السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج قرآن پاک کی ایک بہت اہم آیت اور وہ لے کے حاضر ہوا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن پہ بھی انگلی رکھیں گنٹی کا بٹن کا نشان بنابا ہوگا اس کو بھی دبائیے اور شیئر بھی کیجئے کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا ثواب جاریہ ہے آپ ہمارے جو اس ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کیجئے بہت ثواب ملے گا اور جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہمیں بھی اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا لہذا ہمارا ساتھ دیجئے نیک کاموں میں ہمارا ساتھ دیں قرآن پاک کی اہم ترین بہت اہم اس کی فضیلت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا لیکن اس کی معرفت کی ضرورت ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے فضیلت تو ظاہر قرآن پاک کی آیت ہے سب کریں گے لیکن اس کی کچھ نہ کچھ معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آتا فرما ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے عدل سے عبد تک کا علم کہاں سے کہاں تک کا علم کائنات کا علم سب کچھ اس کے اندر ہے قوانین احکام فضائل سب کچھ ہے اس کے اندر یہ پورا جو کچھ بھی قرآن پاک میں ہے اس کا نیچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے اور مولا علیہ کا فرمان بتا رہا ہوں اس کا مفہوم اور پورا قرآن پاک کا نیچوڑ سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا نیچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نیچوڑ بسم اللہ کی بے میں ہے اور بسم اللہ کا نچوڑ بے کے نقطے میں ہے اور مولا نے فرمایا وہ بے کا نقطہ میں ہوں مولا علیہ السلام نے فرمایا تو مطلب کیا ہوا تمام گفتگو کا پوری بات کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے آج کل ابھی یہ دو ہزار بیس سٹارٹ ہے شروع ہوا ہے کورونا وائرس کا خوف پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہمیں ڈینگی کا خوف تھا اور نہ جانے کیا کیا وبائیں آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرتا رہتا ہے لیکن وبائیں آتی ہیں ہمارے اپنے عامال سے ہماری اپنی حرکتوں سے ہم انسانوں کی حرکتوں سے ہی ہماری اوپر مصیبتیں آتی ہیں وطنہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت کتنی اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب تک یہ پڑھیں گے نہیں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے جب تک یہ پڑھیں گے نہیں کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے جب تک بسم اللہ نہیں پڑھیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے اسمہ والحسنہ میں سے یا کسی بھی اسم آزم جو کچھ بھی اور یا کوشید آنام تو کوشید آئی ہیں کچھ نہیں پڑھ سکتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تعداد مقرر کیجئے اول آخر کوئی صحابی درود پڑھئی یہ درود پہ میرا ایک الگ مضمون ہے درود کے بارے میں الگ ویڈیو ہے تو یہ پڑھیں اور سات سو چھے اسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اول آخر درود گیارہ گیارہ مرتبہ رکھ لیں یا اکیس اکیس مرتبہ رکھ لیں کیونکہ یہ ضرور پڑھیں اور یہ پڑھ کے دعا کیجئے سات سو چھے اسی مرتبہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنے امان میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مطالقین ان سب کے لئے دعا کیجئے اور جو جو پڑھ سکتے ہیں وہ سب پڑھیں بسم اللہ کی اہمیت کا ایک اندازہ اور لگا لیجئے کہ اس میں انیس روپ ہیں اور انیس ہی اسم آزم ہیں اور ان میں بھی ایک اسم آزم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے ورنہ ہر مسلمان ہر مسلمان روزانہ سنتا ہے پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے اسم آزم کو لیکن اس کی نظروں سے اس کو نظر بھی آتا ہے لیکن اس کے سمجھ سے پوشید آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا علی احمد کاشف روحانیت حجت علیہ السلام کراچی پاتستان روحانیت حجت علیہ السلام کے نام سے ہی فیس بک بھی ہے اسی نام سے یوٹیوب بھی ہے اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ